ہوتی ان کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی ہے نہیں اس کا جب کوئی نہیں ہوتا تو خدا ہوتا ہے اور خدا کسی نے کسی صورت میں کوئی نہ کوئی ہیلپ پھیج دیتا ہے اب آپ نے کہا وہ حیدر آباد سے تھے پھر آپ نے بتا ہے وہ بھیگ مانگنے والی تھی اس کو نہیں ملتا انصاف جانے دیتے لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کسی نہ کسی شکل میں ہیلپ کر دیتا ہے جیسا سے آپ ماشاء اللہ سے کام کریں اب یہاں پہ ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ موڈل کوٹس کی بھی بات کرتے ہیں چیزیں ہم نے دیکھا کہ ہماری کوٹس میں بھی چیزوں میں بھی دالتوں میں بھی کافی وقت کے ساتھ ساتھ اچھا چینج بھی آیا ہے کیونکہ ابھی بھی اسی طرح سے یہی ہم بات کرتے ہیں عام اپنے گفتگوں میں روز مرہ میں کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے تو آپ کس طرح سے ابھی موجودہ نظام کو دیکھ رہے ہیں کہ آگے تبدیلی بہتری کی توقع ہے اور ہمیں جو ہے امید وہی بات امید پر دنیا کام ہے ہمیں بھی جو ہے ہوپلیس نہیں ہونا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہم ہماری عوام کی ہم سب کی ذیمہ داری بنتی ہے کہ کہیں پہ بھی ہم جرائم دیکھتے ہیں تو اس کی ہم نشاندہی کریں پہلا کام تو ہمارا بنتا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ ہماری پولیس کا کام بنتا ہے کہ ہماری پولیس کے اندر رفام لائی جائیں ہماری جو پولیس ہے اس کے اندر کرپشن کو ختم کیا جائے اور پولیس کو پابند کیا جائے کہ لوگوں کو اوپر جھوٹے کیسز جو ہے نہیں بنائے جائیں اور ان کے اوپر خاص طور پر جو ہے چیک انڈ بیلیس رکھا جائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس کے پاس ایک تو وسائل بھی کم ہیں دوسرا کرپشن بہت زیادہ ہے اور پھر ایک ایسے چو ہم دیکھتے ہیں کہ جوانا وہ کسی علاقے میں تین سال تک جوانا وہ کام نہیں کر سکتا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے چو آتا ہے وہ علاقے کے اندر بہتری لانے کوشش کرتا ہے تو بہت سارے جوانا منشاعت فروش ہیں لینڈ گریبرز ہیں اس کی جب کمپنین نہیں کرتے ہیں اس کو ہٹا دیا جاتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ایسے چو کو وہاں پہ رہنا چاہیے تین سال کے لیے تاکہ وہ وہاں پہ جوانا جرائم کا ختم کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ جب پولیس کے اوپر چیک ان بیلس رکھا جائے گا وہ جھوٹے کیسز نہیں بنائیں گے تو عدالتوں کے اندر بھی جوانا کیسز کا بہت کم ہوگا پھر ایک اور سب سے بڑی جو بیسک بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا جو کوئی واقعہ ہوتا ہے پولیس ہماری بروقت کاروائی نہیں کرتی بروقت ایفہ